جمال عباس فہمی ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان کی قدر اور اہمیت کا اندازہ اس کی موت کے بعد ہوتا ہے لیکن یہ ہمیشہ اور ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا وقت کی ستم ذریفی ہے کہ بہت سی شخصیات کی قدر نہ ان کے جیتے جی کی گئی اور نہ ان کے مرنے کے بعد ان کی منزلت اور قدمات کے شایان شان ان کو اہمیت دی گئی تاریخ کی ایسی ہی پراموش کردہ ہستیوں میں ایک نام حسرت مہانی کا بھی ہے جو اپنی حیات میں بھی بہت قداور تھا اور اپنی جدوجہد اور کارناموں کی بدولت آج بھی بہت بلند خامت ہے فیضل حسن حسرت مہانی چودہ اکتوبر اٹھارہ سو پچھتر میں زلہ انناف کے مہان میں پیدا ہوئے انہوں نے ملک کی آزادی کی لڑائی میں بابا اے خوم گاندی جی اور پندٹ نہروں کے شانہ بشانہ پڑ چڑھ کر حصہ لیا انگریزوں کے خلاف لڑائی میں انقلاب زندہ بات کا نعرہ حسرت مہانی کی ہی دین ہے ان کا یہ نعرہ آنچ بھی مختلف تحریکوں میں جوش اور بلبلے کا باعث ہے پروری دوہزار چودہ کو حکومت کے محکمہ ڈاکھ نے حسرت مہانی پر ایک کیادگاری ٹکٹ بھی چاری کیا حسرت صدیشی تحریک کے زبردست حاملوں میں سے تھے اور انہوں نے آخری وقت تک کوئی ولایتی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا حسرت مہانی کالج کے دور سے ہی انقلابی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں انیس سو تین میں جیل جانا پڑا انہیں کالج سے نکال دیا گیا لیکن آزادی کی ان کی جدو جہد میں کوئی فرق نہیں آیا انیس سو تین میں علیگر سے جریدہ اردوی مولا بھی شائع کیا جس میں ایسے مضامین پیش کیے گئے جو برطانوی حکمرانی کی ظالمانہ پولیسیز پر تنقید کرتے تھے انیس سو ساتھ میں ایک بار پھر جیل جانا پڑا انگریز ان کی تحریروں کے اثر سے واقف تھے اور خائف بھی لہٰذا اس کو بند کر دیا گیا انہوں نے ایک اردو اخبار مستقل کے نام سے شروع کیا مہانی نے متعدد سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کیا وہ انیس سو تین میں کانگریس کے رکن بنے لیکن بعد میں مسلم لیگ میں سرگرب ہو گئے لیگ سے وابستگی کے باوجود وہ تقسیم کے سخت مخالف تھے کمیونس پارٹی آف انڈیا کے بانی عراقین میں سے تھے انیس سو اکیس میں مہانی نے مسلم لیگ کے سامنے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا اور انہی دنوں مہانی نے سوامی کمارانن کے ساتھ مل کر کانگریس پارٹی کے سالانہ اجلاس میں ایک قراردار پیش کی جس میں مکمل آزادی کا مطالبہ کیا اگرچہ کانگریس پارٹی کے دیگر ارکان ابتدا میں اس کے خلاف تھے لیکن بالاخر انیس سو تیس کے پورنا سراج کے ڈیکلریشن میں اس کو منظور کر لیا گیا انیس سو سات سے انیس سو سنتالیس تک کئی بار خید اور رہا ہوئے اس دوران میں ان کی مالی حالت تباہ ہو گئی رسالہ بھی بند ہو گیا مگر ان تمام مسائب کو انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا مہانی مسلم لیگ کے ٹکٹ پر آئین ساز اسمبلی کے لیے بھی ملتقد ہوئے تھے تخصیم کے بعد وہ مسلم لیگ کے ان اٹھائیس ارکان میں سے ایک تھے جنہوں نے ہندوستان میں رہنا پسند کیا اور دستور ساز اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کی اسمبلی میں انہوں نے فیڈرالیزم، پرییمبل، ریزرویشنز فور ریلیجیس مینورٹیز اور زمینداری نظام کے خاتمے پر بھی بات کی ایک وسیٹائل مسننف اور شاید مولانا حسرت مہانی کا انتخال تیرہ مائی انیس سو اکاون میں ہوا موسیقی